اے کل رات مغلپورا پولیس اسٹیشن کے جوانوں کی جانب سے تین نوجوانوں کو شدید مارپیٹ کی گئی ان کا ہاتھ اور پیر فریکچر کیا گیا ان کا فون توڑ دیا گیا میں کمیشنر صاحب اور ڈی جی پی صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ان کو یختیار کس نے دیا کہ نوجوانوں کو مارپیٹ کرنے کا اور اپنی لاتھیاں ان کے اوپر توڑنے کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں کیا یہ پرانے شہر میں پولیس کی دہشت نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں کے اوپر حملے جبکہ پرانے شہر کے ہوتلیں بازو کے دروازے سے سائیڈ ڈور سے رات بھر کھلی رہیتی ہیں کارپوریٹروں کے ہوتلیں یمیلے کی ہوتلیں پان کے ڈبے دوسے کے بندیاں اس سارا رات بھر ملتا ہے پرانے شہر میں گھٹکے گانجا اور کئی خصم کی نشلی عدویات ملتی ہے ارے کم سے کم تحقیق کرو آپ پہلے وہ جو 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 جوان ہے جو ڈریس پہن لی ہے کیا پولکس کا ڈریس پہننے سے کیا ان کو یختیار مل گیا کسی کو مار پیٹ کرنے کا کیا خانون میں مار پیٹ کرنا ہے کسی کے اوپر بھی لاتھی یا گولی چلا دینا ہے اور نوجوانوں کو مار کے زخمی کر کے ان کا فون توڑ کے اس کا اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا یعنی پولیس کو پولیس کے عالی حددیدار یہ نچلی ستے کے یہ جو پولیس والے غنڈائزم کر رہے ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں آپ لوگ کیا ان پولیس والوں کو سسپینڈ کر کے ان کے اوپر کیس بک کیا جائے شہر میں آئے دن مڈرس ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی پورسان حل نہیں ہے پولیس کا یہ ایک ناکھے کے ایریے کے اندر جو ہے چبوترہ مشن ہوتا ہے وہاں بھاگتے ہوئے پولیس نظر آتی ہے مادانہ پیٹ کے اندر پولیس ٹیشن کے اندر کوئی باہر نہیں نکلتا پورا مادانہ پیٹ کا علاقہ سنتوشنگر کا علاقہ کوئی چبوترہ مشن نہیں ہے وہاں پہ بہرحال یہ الیکشن آنے سے پہلے ایسا لگتا ہے مجھے کہ پرانے شہر کے اندر ایک پولیس کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے کیا یہ صدر صاحب کی ہدایت پہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ ان کی ساگ گریوی ہے اور عوام کے اندر ایک خوف پیدا کیا جا ہے پولیس کے ذریعے سے یا یہ پولیس والے نشے میں تھے کیا شراب پی کے تھے پولیس والے یہ یا کوئی نشے لی چیز کھا کے تھے جو انوسینٹ اسٹوڈنٹس کے اوپر مار کے اپنی لکڑیاں توڑ رہے ہیں یہ پولیس والوں کا ریکارڈ چک کرنا چاہیے کیا یہ لوگ کئے ناکوں سے شکایت ہے کہ پولیس والے شراب پی کے ڈیوٹی کرتے ہیں نائٹ ڈیوٹی آفیسروں کو چاہیے کہ رات میں جو موٹر سیکیلوں کو پہ جو عوام جاتی ہے کار میں ان کا ڈرنک اینڈ ڈرائیف کرنے کی بجائے ان لوگوں کو ٹریفک والوں کو پولیس آفیسر جو ساؤزان سے نہ ہو اس کو کمیشنر صاحب اپائن کر کے اس کی جو ہے تحقیقات کر کے دونوں کو کفیر کردار تک پہنچانا چاہیے میں سید سلیم یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پولیس کے اوپر سخت ایکشن لیجئے اور ان تمام نائٹ میں جو پولیس والے کام کرتے ہیں جہاں جہاں ہوتلیں پانکے ڈبے دوسے کے بندیاں گانجا جہاں بکھ رہا ہے وہ پریمیسس میں جو معمول لے رہے ہیں ان کی ڈیوٹی میں ان کو جو ہے سسپنٹ کیجئے آپ ایک ایک دوسری ٹیم بھی جائیے پتہ کیجئے کہ یہ ہوتل چالو ہے سائیڈ ڈور سے تو سمجھ جائیے یہاں پہ آپ کے جوان رات میں معمول لیتے ہیں بریانی لیتے ہیں چائی لیتے ہیں پان لیتے ہیں ڈبوں پہ سے دوسے کھاتے ہیں پیسے لیتے ہیں تو ان نائٹ کے پورے پولیس والوں کو ایک کے بعد ایک سسپنٹ کرنا شروع کیجئے پرانی شر کے حالات نارمل ہو جائیں گے یہ گھنڈا گردی پولیس کی ختم ہو جائے گی